بلودہ بازار ہنسا میں دیویندر یادف کو فیلحال راحت نہیں مل رہی ہے بھلائی بدحق دیویندر یادف سات دن اور جیل میں کاٹیں گے پیشی کے بعد کوٹ نے تین ستمبر تک ان کی ریمانڈ بڑھا دی ہے بلودہ بازار ہنسا معاملے میں سترہ اگست کو بھلائی پولیس نے گرفتار کیا تھا سترہ اگست کو گرفتاری کے بعد سے ہی وہ جیل میں ہیں کوٹ نے سترہ اگست سے تین دن اور پھر بیس اگست سے سات دن کی ریمانڈ بڑھا دی ہے اور اب ایک بار پھر دیویندر یادب کی پیشی تین ستمبر کو ہوں گی دیکھنا ہوگا کیا تین ستمبر کو انہیں کوئی رہت مل پاتی ہے یا پھر یہ ریمانڈ نیائک راست اور بڑھ سکتی ہے دیویندر یادب جو کی کانگریس پارٹی سے بدھائک ہیں اور تین ستمبر تک ان کی نیائک ریمانڈ پڑھ گئی ہے برطا بازار ہنسا معاملے میں آروپی ہیں سات دن کے لئے کوٹ نے ریمانڈ بڑھا دیا یہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ان کی پیشی ہوئی تھی چونکہ 17 اگست کو دیویندر یادب کی گرتاری کے بعد سے لگاتار ہوہ اللہ ہنگامہ کانگریس پارٹی کے قارے کرتا کرتے رہے تھے اور ایسے میں انہیں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پیش کیا گیا چونکہ پولس کو یہ آشنکہ تھی کہ انہیں یادی فزیکلی کوٹ لے جایا جائے گا تو ان کے سمرتک وہاں بھیڑ لگا سکتے ہیں ہوہ اللہ ہنگامہ کر سکتے ہیں اور میں نے مومبائی اندور میں ایک بار پھر ڈیجیٹل ارسٹ کا ایک ماملہ سامنے ہے اور یہاں بھی لاکھوں کی تھگی کا یہ ماملہ ہے دراصل یہاں پر سائیبر تھگوں نے کاروباری کو ڈیجیٹلی ارسٹ کر لیا تھا اور آٹھ لاکھ روپے تھگی سائیبر تھگوں نے خود کو مومبائی کرائیم برانچ کا بتا کر جیل جانے کا ڈر دکھایا اور کاروباری سے روپے ایٹھ لیے اندور میں ڈیجیٹل ارسٹ کی ابھی تک دس شکایت سامنے آ چکے ہیں جس میں ابھی تک لوگوں سے ایک کروڑ روپے سے ادھک کی راشی کی تھگی ہو چکی ہے اور خبر شیوپور سے جہاں ایک اور شیطے کی موت ہو گئی کونوں میں ایک اور شیطے کی موت کا ماملہ سامنے آئے دراصل بوان چیتا اب ہمارے بیچ نہیں رہا اور پانی میں چیتے کا شو ملا ہے جانچ میں بند بھاکی ٹیم جھٹی ہوئی ہے کونوں میں چیتے کی اب سنکھیا گھٹ کرتے ہی سوچو اور بی سی سی آئی نے محلہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کو لے کر بھارتیہ ٹیم کا اعلان کر دیا ہے ٹیم میں شہڈول کی جیسے شہر چھوٹے شہر سے پوجہ بستراکر کا سیلیکشن ہوا ہے اور ٹیم میں پوجہ بستراکر کا ٹرین بطور آل راؤنڈر ہوا ہے پوجہ پچھلے کچھ سمائے سے لگاتار بہتر کھیل دکھا رہی ہیں بھارت کا پہلا مقابلہ نیوزیلنڈ سے چار اکٹوبر کو ہوگا انڈیا کے ٹیم چار اکٹوبر کو نیوزیلنڈ کے خلاف دوبائی میں اپنا پہلا میچ کھلے گی